جن گرفتہ مریضہ بہترین علاج کے جلہ جن کسے مریضہ جسم جداخل ہو جائے مسند حضرت امام احمد بن حمبر رحمت اللہ اندر حدیث پاک لکھی ہے کہ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رغیت کر دے کہ کارت اپنے بیٹے نار بیٹے نار لے گے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے خدمت دردج حاضر ہوئی تو اس بچے نوں جناتی دورے پہندے سی اور جنات جسم داخل ہو کے تقلیف دندے سی تحبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنا بچے رہے جسم جن داخل سی انہوں مخاطب کر کے فرمایا کہ اے اللہ دشمنہ اے رہے جسم جو نکڑ جا میں اللہ رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اے فرمانے سے کہا کہ جنے جڑا اس بچے جسم جو نکڑ گیا اور بچہ صحت مند ہو گیا اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدر دے اندر دو میڈے پنیر اور کی ہدیہ پیش کیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک مند ایسا عورت نو واپس کر دے اگر کسے مریض دے جسم جو جن داخل ہوگا انتاں کردہ ہوگے تے چاری دن دا کے انسان نو چاہی دا صبح دو پیر شام او دے کانجہ داندہ ہوئے یا صبح شام چاری دنوں نو سورہ رحمان سنائے یا آیت الکرسی چاری باری پڑھ کے اتے چاری دن دم کرے اور پانی دن دم کر کے انہوں پڑھوندہ رویہ ابو اللہ حضر شریف پڑھے اور آیت الکرسی نو لے کے دا تعویز بنا گو تعویز دے دے چاری باری آیت الکرسی نو دم کرے کے دا گھڑے چپا دو گے تے انشاءاللہ مریض دے اندروں جن جڑا نکل جائے گا اگر زید کرے گا دے جڑ جائے گا اور مریضوں تنگ نہیں کرے گا اللہ سونا تمام بیمارنوں شفاء کاملہ آجلہ تا فرمائے اللہ اکبر کبیرہ